اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کے شناتی کارڈ پر کتنے موبائل فون ریجسٹر ہیں اب بھی پوری معلومات آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی اس سے پہلے جو ناظرین چینل پر نئے ہیں آپ کو ویڈیو کے نیچے کچھ اس طرح سے ریڈ کلر کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس پر پریس کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی آل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی لیٹس نیوز آئیں گی وہ سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں گے سو گائز پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے نے اپنی ڈیوائزز کی شناخت ریجسٹریشن اور بلاکنگ سسٹم کے تحت غیر ریجسٹر اور غیر تصدیق شدہ موبائل فون بلاک کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے اس لیے آپ کے شناختی کارڈ بر کترے موبائل فون ریجسٹر ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے لیکن یہ کیسے پتہ لگایا جا سکے گا آئیے آپ کو بتاتے ہیں حال ہی میں پی ٹی اے نے شہریوں کو موبائل فون ریجسٹر کرانے کے لیے ایک یو ایس ایس ڈی کوڈ فراہم کیا ہے جس کے ذریعے سارفین سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ڈائل کر کے گھر بیٹھے فون ریجسٹر کرا سکتے ہیں مگر یہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شناختی کارڈ پر مزید کونسی ڈیوائزز ریجسٹر ہیں اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ اپنے سمارٹ فون یا ٹیبلٹ سے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ڈائل کریں اور دیئے گے آپشن میں سے نمبر چار کا انتحاب کریں اگر آپ پاکستانی مقامی بینر اور قومی مسافر دوری شہریت کے حامل ہیں تو دیئے گے آپشن میں سے ایک نمبر منتحب کریں اب اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر دج کریں شناختی کارڈ نمبر کو دو مرتبہ چیک کریں دیان رہے کہ شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کرتے ہوئے اسپیشل کری ایکٹر نان لکھے جائیں اب اسکرین پر نظر آنے والے ٹیکسٹ کو بغور پڑھیں اگر دی گئی تفصیلات درست ہیں تو ایک ٹائپ کر کے عمل مکمل کریں اگر تفصیلات میں کوئی گلتی ہے تو زیرو رپلائی کر کے تمام عمل دوبارہ سے شروع کریں اس سارے عمل کے نتیجے میں آپ کو ایک پیغام مصول ہوگا جس کا متعین ہوگا کہ آپ کی درخواست پی ٹی اے کو بیج دی گئی ہے بعد ازا مطلوبہ تفصیلات آپ کے نمبر پر بزریا اسم ایس بیج دی جائیں گی یہ تھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی انفرمیشن اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کو آگے بھی شیئر کریں ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کمرس میں مجھے لازمی بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ